نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز دامہ دنیا سے کولم پیش ہے میرے کھیت اور کسان کولم نگار ہے منیر احمد بلوچ اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org پاکستان میں ربی کے موسم میں تقریباً 9 ملین ہیکٹر رقبے پر گندم کاشت کی جاتی ہے جو ملک کے کل کاشتہ رقبے کا تقریباً 80 فیصد بنتا ہے بگر گندم کا یہ سارا کاشتہ رقبہ ایک جانب خات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں تو دوسری طرف اس کی نایابی اور بلیک مارکٹنگ کے خاتمے کے لیے کسی ایسے اگزیگیٹیو یا آتھورٹی کی راہ تک رہا ہے جو اس کے لیے اچھے بیچ اور خات کی بروقت اور بامطابق ضرورت فراہمی کو یقینی بنا دے اگر ایسا نہیں ہوتا تو بے حال کسان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا کہ وہ زخیرہ اندوزوں کو ان کی من چاہی قیمتیں ادا کر کے بیچ اور خات خریدے حکومتی زومہ جب میڈیا کے سامنے پہلو بدل بدل کر بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اس سال گندم کی پیداوار کا حدف تین کروڑ ٹن مقرر ہوا ہے تو انہیں ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس حدف کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے صرف تقریریں اور سیمینار سے خطاب ہی کافی نہیں بلکہ جن کسانوں اور جس زمین سے تین کروڑ ٹن گندم کی پیداوار حاصل کرنی ہے کیا اس زمین کو وقت پر بیچ پانی اور خات فراہم ہو رہی ہے گندم کی کاشت کے لیے سب سے مناسب وقت یکم نومبر سے تیس نومبر تک ہوتا ہے بدقسمتی دیکھئے کہ بیج اور خات کی ادم دستیابی کے سبب پاکستان میں گندم کی کاشت جنوری میں بھی کی جا رہی ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیداوار میں پچاس فیصد تک کمی ہو جاتی ہے جس کا نقصان کسان اور ملک دونوں کو ہوتا ہے ہر سال یہ معاملہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر کسان کو وقت پر صحیح بیج نہیں ملے گا اگر گندم کی فصل کی بوائی کے لیے یوریا اور ڈی اے پی خاند ہر جگہ آسانی سے اور مقررہ قیمتوں پر نہیں ملے گی تو پھر کسان کیسے گندم کی بم پر پیداوار دے سکیں گے کسانوں کی اپنی فصلوں کی تیاری کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے وفاقی حکومت کے کسی وزیر یا وزیر آلہ اور گورنر کے حدف کو پورا کرنا ہوتا ہے وہ دن رات اپنے کھیتوں میں محنت کرتا ہے بلکہ اپنی فصلوں کے لیے کولوہو کے بیل کی طرح گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر وہ کھیت میں جاتا رہتا ہے اور یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس فصل سے وہ اپنی فیملی کی خوراک بچوں کی تعلیم علاج معالجے اور ان کی شادیوں کے لیے درکار اخراجات پورے کرے گا اور درپیش دوسری ضروریات کی فراہمی کے لیے یہی سے سرمایہ حاصل کرے گا اس وقت پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ کسان خات کے لیے در بدر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں اور اگر انہیں کہی سے خات ملتی ہے تو وہ حکومت کے مقرر کردہ نرخوں سے دگنی قیمت پر بڑے بڑے زمینداروں جاگیرداروں اور وڈیروں کی بات مت کیجئے کیونکہ یہی حکومتوں کے اصل چہیتے ہوتے ہیں اور ان سب کو مقررہ قیمتوں پر بیج اور ہر قسم کی اچھی اور میاری خات ان کی فصلوں اور ڈیروں تک پہنچا دی جاتی ہے لیکن وہ کسان جو ایک دو اکڑ سے پچیس یا پچاس اکڑ زمین کے مالک ہیں ان کے لیے اپنی فصل کے لیے خات کا حصول ایک انتہائی مشکل ٹاسک بن چکا ہے کہا جاتا ہے کہ ستمبر میں ہی خات کی کمی کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا اور اس کے لیے وفاقی حکومت کو باقاعدہ طور پر آگاہ بھی کیا گیا تھا لیکن اس یادہانی کے باوجود مرکز میں نگران حکومت ڈائی امونیم نائٹریٹ ڈی اے پی اور یوریا کی بروقت اور یقینی فراہمی کو ممکن بنانے میں ناکام رہی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ خات کی نایابی اور بلیک مارکٹنگ کی وجہ سے اس سال گندم کی پیداوار میں پندرہ سے بیس فیصد تک کی کمی ہو سکتی ہے انیس سو سنتالیس سٹالیس میں ملک میں تقریباً چھبیس لاکھ ٹن گندم پیدا ہوتی تھی مگر اب یہ پیداوار با آسانی دھائی کروڑ ٹن کی حد عبور کر جاتی ہے اس سال گندم کی پیداوار کے لیے تین کروڑ ٹن کا حدف مقرر کیا گیا ہے مگر خات اور بیت کی ادم فراہمی کی صورتحال یہی رہی تو حدف کے مطابق پیداوار حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا زمین کو گندم کی بوائی کے لیے تیار کرتے ہوئے فی ایکر ڈی اے پی کے کم از کم ایک تھیلے کی ضرورت ہوتی ہے اور جیسے ہی گندم کی فصل بڑھنا شروع ہوتی ہے تو پھر فی ایکر یوریا کے تین تھیلوں کی ضرورت پیش آتی ہے آٹا چینی اور ڈالر کی سمگلنگ کا تو سب نے سن رکھا ہے لیکن جس قدر کمائی یوریا خات کی سمگلنگ سے کی جا رہی ہے اس کا شاید کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے پاکستان کی ضرورت کی تمام یوریا خات کی تیاری مقامی طور پر ہی ہوتی ہے اور اگر سمگلنگ پر قابو پا لیا جائے تو پاکستان کو قطن یوریا درامت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی پی ٹی آئی کے نا اہل دور حکومت میں یوریا خات کے ایک تھیلے کی قیمت ایک ہزار آٹھ سو روپے تک تھی اور آج یہ تین سے چار ہزار روپے میں بھی بڑی مشکل اور تگڑی سفارشوں سے دستیاب ہو پا رہی ہے جن چھوٹے کسانوں کی کوئی سفارش نہیں ہے وہ یوریا کی ایک بوری پانچ پانچ ہزار روپے میں خریدنے پر مجبور ہیں یوریا خات کی پاکستان سے باہر سمگلنگ کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں یوریا خات کا ایک تھیلہ آٹھ ہزار روپے سے بھی زیادہ قیمت میں فروخت ہوتا ہے ڈی اے پی کی سرکاری قیمت بارہ ہزار آٹھ سو روپے فی من ہے لیکن مارکیٹ میں اگر خریدنے کے لیے جائیں تو یہ پندرہ سے سولہ ہزار روپوں میں بھی بڑی مشکل سے دستیاب ہے اب یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ چھوٹے کسان جن کے زمینے پانچ اکر سے پچاس یا سو اکر تک ہیں ان کے لیے گندم کی یہ فصل ایک امتحان بن کر کیوں رہ گئی ہے کسانوں کے ساتھ لوٹ مار صرف خادوں میں ہی نہیں ہو رہی بلکہ گندم کے بیچ کی مد میں بھی انہیں جی بھر کے لوٹا جاتا ہے پچاس کلو گندم کے بیچ کی قیمت آٹھ ہزار روپے ہے اور دو تین سال پہلے تک اسی نسل کے بیچ کے پچاس کلو تھیلے کی قیمت پینتیس سو روپے تھی لیکن جب پی ڈی ایم حکومت آئی تو یہ قیمت پانچ ہزار پانچ سو روپے تک جا پہنچی اور اب آٹھ ہزار روپے ہو چکی ہے سادہ سا سوال ہے کہ جب حکومت گندم کی پیداوار کا حدف مقرر کر رہی تھی تو اس وقت یہ کیوں نہیں دیکھا کہ کسان کی جیب میں کیا ہے اور حکومت کے بازاروں اور مارکیٹوں میں گندم کی فصل کے لیے درکار ضروری اشیاء کس مقدار میں دستیاب ہیں اور ان کی قیمتیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو خدا بزرگو برتر نے بہت سے اقتصادی و معاشی ذرائع اور وسائل عطا کر رکھے ہیں جن میں مادنیات اور ذرخیز و سر سب زمین سر فہرست ہے لیکن یہ بتانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی ایسا کوئی ڈھکا چھپا معاملہ کہ مادنیات اور ذرات کے ساتھ ہم نے ہمیشہ سوتیلی ماؤں جیسا سلوک کیا ہے سب کے سامنے ہے کہ ہماری مادنیات بین الاقوامی سازشوں کا شکار ہو چکی ہے جو بھی ریکوڈک اور دیگر مادنی زخائر کے بارے میں سنجیدہ ہوتا ہے عالمی مافیا اس کے خلاف یقجہ ہو جاتا ہے اگر زرات کی بات کریں تو ہر کسی کی زبان پر ایک ہی فقرہ مچلتا رہتا ہے کہ زرات ہمارے ملک کے لیے پریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے لیکن یہ کہتے ہوئے اب زبان بھی الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی اور اس حقیقت پر غور کر کے سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ زرات ہمارے ہاں شروع سے ہی بے روحی اور بے اتنائی کا شکار رہی ہے کل تک جب پاکستان کی بات ہوتی تھی تو فخر سے کہا جاتا تھا کہ یہ چاول کی پیداوار میں دنیا کا ساتھوہ اور گندم کی پیداوار میں دنیا کا آٹھوہ بڑا ملک ہے لیکن اس وقت صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ گندم کی پیداوار میں کل تک آٹھویں پوزیشن رکھنے والا ملک اپنی ضروریات کا بمشکل پچاس فیصد پیدا کر پا رہا ہے اس تنزولی کی وجہ کیا ہے معیشت کی ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی زرات کی زبو حالی کے پیچھے اصل کردار کون ہے کیا ہمارا کسان پہلے جیسا جفا کش اور مہنتی نہیں رہا یا کسان کو در بدر بھٹکانے میں کوئی خاص لطف آتا ہے یہی حال ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہو چکا ہے ایسا لگتا ہے کوئی خفیہ ہاتھ کار فرما ہے کہ جسے جو ہی پتا چلتا ہے کہ فلا شعبے سے پاکستان کی معاشی کمر مضبوط ہو رہی ہے تو وہ ایک جھٹکے سے ساری کس بل نکال دیتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچھ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے